میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگر میری قسمت میں کوئی سہلی نہیں آپ انہیں خاموشی سے سنیں گے تو میں ہو سکتا ہے اپنی جگہ لے لو میں پڑھنا چاہتی ہوں یہ شیر بطار خاص ایک مرد تالیوں سے اجازت دے اصل میں یہ لوگ ایموشنل ہو گئے ہیں میرا بچپن کٹا احساس کریں دیکھیں گھر آنگل کی بات مجھ پہ جو گزرتی ہے مجھ پہ جو گزری میں نے اس کو نظم کیا کوئی یہ کہے کہ بھئی مکمل شائرہ ہونا تو میں اس بات کے لیے بھی چیلنج کرتی ہوں کہ جس کی سے کوئی لگتا ہے کہ میں شیر نہیں کہتی ہوں وہ اتفاق سے میرا سامنے بیٹھ جائے اور انشاءاللہ اساد اساد سے نظرہ لے اور انشاءاللہ اس پہ غزل مکمل کہوں بہرحال میں اس اس کے لیے نہیں کرنی یہ غزل چونکہ مجھ سے وابستہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر گھر آنگل سے وابستہ ہوگی اس میں سبھی کے کردار موجود ہیں ایک بھائی کا بھی ایک بہن کا بھی ایک بیٹی کا بھی ایک ماں کا بھی تو میں پڑھنا چاہتی ہوں ہمارے پر شہسن کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں میڈیا بھی یہاں موجود ہیں اور میرے بڑے محزز مہترم بزرگ میرے چھوٹے بھائی بڑا اچھا لگا کہ یہاں بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے ابھی ایک انٹرویو کے دوران یہ بات سامنے آئی ہماری طرف یو پی کا واقعہ ہے کہ مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ کس پرپس سے ہوا کرتے ہیں تو ہم نے کہا اردو عدب کی خدمت کے لیے تاکہ ہمارے بچے اس میں بیٹھیں عدب سیکھیں عدب سے بیٹھیں عدب سے بات چیت مگر انہوں نے کہا کہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے والے دین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے ہیں تو میری اے میرے چھوٹا سا میسیج بھی یہاں سے دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں سبی سے میری گزارش ہے کہ کوشش کیا کیجئے بچہ کتے بھی انگلیش میڈیم میں پڑھ رہا ہے مگر اس کی تعلیم کے لیے اردو کی تعلیم کے لیے ایک گھنٹہ اس کے لیے کوئی ایک ایسا استاد مقرر کر دی جگہ جس سے وہ اچھے سے روشناس ہو سکے اردو سے اور اسے وہ سلیقہ سب کچھ آ سکے جو ہمارے معاشرے میں ہیں میں پڑھتی ہوں سماعت کے جگہ آپ کی دعائیں چاہتی ہوں میں بس اس کے بعد تھیرے گیت ماں کے حوالے سے پڑھوں گی اس کے بعد آپ کی زہمتیں تمام سماعت میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھیلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگر ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگر میری قسمت میں کوئی سہلی نہیں خاموشی سے سنیں گے تو شاید میں ہو سکتا ہے اپنی جگہ لے لو میں پڑھنا چاہتی ہوں یہ شیر بطار خاص ایک مرد تالیوں سے اجازت دے اصل میں یہ لوگ ایموشنل ہو گئے ہیں ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے جس ہتھیلی پہ شادی کی مہندی رچے جس ہتھیلی پہ شادی کی مہندی رچے میرے ہاتھوں میں ایسی ہتھیلی نہیں ہے کیا بات ہے بھائی اچھا ہے بہت اچھا بھائی زندہ بھائی آواز بہت خیش رہا ہے میں پڑھتی ہوں پھر بھی سماعت کیجے گا ماں کے حوالے سے شیر پڑھتی ہوں سماعت کیجے گا کہ آنسوں موپر سیمو بھائی اگلے مشہرے تک کے لیے ان کا پیمنٹ استغیت کر دیا جائے پڑھتے ہوں سماعت کی آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جونگلی اٹھائے کوئی آنسوں پر میرے مسکرائے کوئی کس میں ہمت جونگلی اٹھائے کوئی میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں زندہ بار زندہ بار سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں میرا بچ یقینی دور پر جب کسی مفلز پریوار میں کسی بیٹی کا جن ہوتا ہے اور جب اس کی پروری شہتی ہے تو بیٹی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ کی اپنے والدین کی عزت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھائے میں یہ شیر پڑھتی ہوں سماد کیجئے گا کہ تاج مہلوں کا کوئی رادہ کہا میری منزل کوئی شاہزادہ کہا تاج مہلوں کا کوئی رادہ کہا میری منزل کوئی شاہزادہ کہا میرا جھوپڑی ہی میں گھٹ گھٹ کہ مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں درد ہے بھے کیا کیفیت ہے میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں میرا بچ پر بہت اچھا مقتہ سمات کر لیجائے گا میری ڈائس میں بہتی موتبر نام اسات ازا یہاں موجود ہیں سننل کمار تنگی نایت پوری صاحب جو میرے لئے والد کا ترجہ رکھتے ہیں بڑے بھائی بھی والد کا ترجہ رکھتے ہیں وارسی صاحب انجم وارسی صاحب اور ہمارے اور اسات ازا یہاں تشریف فرما ہے اور جتنے بھی والدین یہاں ہیں میں ایک ادنا سی شاعرہ یہ شیر بطور خاص ان کے لئے پڑتی ہوں سمات کی جگہ ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں سمات کریں ہمارے شیر کرتے ہیں مقتہ سمات کی جگہ کہ آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگل کی کوئی چملی نہیں بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں کہ یوں تو ہر ایش ہے میں اثر ہے بازہ در میں دیکھیں والے دینے تازہ شہر اتنا تازہ اس سے باب نکل رہا ہے ایسے ہیں کہ جن کا ہماری زندگی میں ایک اہم رول ہے اہم کردار ہے بچپن سے لے کر کے ماں باب ایسے ہیں کہ دنیا میں ہر رشتہ مطلب ہی ہو سکتا ہے مگر ماں باب مطلب ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ کو تکلیف ہے اس تکلیف کا بھی احساس ماں باب کرتے ہیں آپ خوش ہیں تو اس خوشی کو بھی آپ کے چہرے سے جان لیتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا یہ بیٹی ہے ہوتھ خوش ہے میں پڑھتی ہوں سماد کیجئے گا یہ بتائیے گا کہ گیت آپ کو کیسا لگا اور چاہتی ہوں کہ ہر بند پر آپ کی مجھے مہاں سے دعائیں ملیں تاکہ میں اسے مکمل طور پر پر پڑھ رہا ہوں سماد کریں یوں تو ہی شیم ایسر ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہی شیم ایسر ہے بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں مطلب بیسار رشتے ہیں سنسار میں مطلب بیسار رشتے ہیں سنسار میں زندگی اکیت بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آچل چل تلے تلے ماں کی ممتہ کے آچل چل تلے میں یقین کیجئے لگی تہلی بار پڑھ رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آخری سف تک مجھے آپ سبھی کی دعائیں لنے چاہیں گے پڑھتی ہوں سماد کے جگہ کہ ماں نے آتار جن میں پیمبر دیئے ماں نے آتار جن میں پیمبر دیئے علم و تہذیب فن کے علم و تہذیب فن کے سمندل دیئے ماں تاکت اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں دنیا کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں کی ممتہ کے آچل چل تلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے بند سماد کی جگہ پڑھتی ہے کہ ماں خلول سو محبت کا گلدان ہے ماں خلول سو محبت کا گلدان ہے اس کے قدموں میں جنچنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کی بارکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے پڑھتی ہوں آخری بند ہے سماد کی جگہ کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ حقیقت میں ایک کہے کشا ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سائبا ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہے کشا ماں کا لہجہ ہر کے لیے محربا ماں کی آنکھ کے سمندر کوئی بھی کنا اس کے قدموں سے تو فانٹ لے ماں کی ممتہ کے آچل تلے ماں کی ممتہ کے آچل تلے آخری بند پھر والد محطم کے حوالے سے پڑھتی ہوں جہاں ماں کو یہ کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے اسی طرح سے اس جنت کی تلے کی کنجی جو ہے وہ باپ ہے میں پڑھتی ہوں سواد کی جگہ کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پرنا نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی خود خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سمر جائے گی آخرت آپ کی حشر کے ہوں گے حل مسئلیں ماں کی ممت savage ماں چل چل تل 형 ماں کی ممت savage ممت savage ممت savage ممتشن